اللہ علیہ وسلم 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 اللہ 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 تعالیٰ نے عظیم مرتبے پر فائز کیا ہے اتنا عظیم مرتبہ ہے اتنا عظیم مرتبہ ہے کہتا بعض روایات میں ہے کہ امام الرضا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّ آدَمَ لَمَّا أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ بِاسْجَاجِ مَلَائِكَتِهِ لَهُ وَبِیَتْخَالِهِ الْجِنَّةِ عَضَتِ عَدَمَ لَنَبِيَنَا وَعَلِهِ وَعَلَيْسَلَاةُ وَالسَّلَامُ کو جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے سجدہ کر بڑا ہوں نے جنت میں داخل کیا تو اپنی دل میں یہ توڑا سے گمان کیا کہ حَلْ خَلَقَ اللَّهُ بَشَوًا أَفْضَلْ مِنَّ کیا اللہ نے مجھ سے بھی افضل بشر کو ہی خلق کیا ہے فَعَلِمَ اللَّهُ عَضَوَ جَلْمَا وَقَعْفِ نَفْسِهِ فَنَعْدَاهُ عِرْفَ رَاسَتْ اور جب یہ گمان آیا ہے تو کہا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور نظر کرو ساتھ کے عرش پر وہاں پر حضرت آدم نے جو دیکھا تو دیکھا کہ ساتھ کے عرش پر مکتوب ہے لَا إِلَهَ إِلَّهَ وَمْحَمَّدُ وَسُولُ اللَّهُ عَلِيُّ بْنُ عَبُوْ تَعْلِبُ عَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ یہ مرحلہ جو ہے واقعا ساتھ کے عرش کے بعد جو جمعہ ہے وَضَوْجَتُكُ فَاطِمَةُ سَيَّدُ تُنِسَائِ الْعَلَمِينَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ سَيَّدُ وَشَبَابِ اَحْلِ الْجَنَّةِ یہاں پر کہا گیا فَقَالَحَ آدم جناب آدم نے کہا یا رب من حولائے فَقَالَحَوَّ جَلْ من ذُورِيَتِك وَهُمْ خَيْرُ مِن وَمِن جَمِعِ خَلْقِي وَلَوْ لَا هُمَّا خَلَقْتُ اگر یہ نہ ہو جائے تو تمہیں خلق نہ کرتا نہ ہی جنت کو نہ ہی نار کو نہ ہی سما کو نہ ہی عرق کو کہنے کا مطلب یہ کی سفر ان کا ہے یہ ان کا مقام ہے لیکن ان سے مدد حاصل کر کے ہمیں یہاں سے فرار کرنا ہے ہمیں اس راستے سے نکلنا اور پہنچنا کہاں پر ہے اس بارگاہ پروردگار عالم بہت سے مشکلات ہے بہت سے جذاب چیزیں جذاب کہتے ہیں کیچ کرنے والی ہمیں آپ کو روکنے والی ان تمام چیزوں کو توڑنا ہے ان تمام رسیوں کو توڑنا ہے آپ جانتے ہیں بعض اوقات وہ مشہور مکاشفہ ہے خاطبی ہے جناب شیخ انساری رضوان اللہ تعالیٰ بہت عظیم اور بہت مقدس شخصیت تھے جناب شیخ انساری کے بارے میں میں نے کبھی مجیسوں میں بھی عرص کیا اپنے وقت کے امام سے ملاقات کر دیا کرتے تھے جناب شیخ انساری سے یہ واقعہ جو منقول ہے یہ عرص کیا کہ جذابیت بہت زیادہ ہے یہاں سے فرار کرنا بہت سخت ہے ہمیں یہاں سے فرار کرنا ہے اتفاق کیا ہوا کہ ہم نے یہاں دل لگایا ہے غیر خدا ہم نے دل لگایا جبکہ ہم فرار کرنا چاہیں تو فرار بھی سخت ہے چیزیں رسد کی ہمارا دل لگا ہوا ہے اور یہ کام ہوتا ہے واقعا وہ مقاشفہ عجیل مقاشفہ ہے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا جناب چیخ انساری رضمان اللہ تعالیٰ ایک شاگرد نے خواب میں دیکھا شیطان کو دیکھا کہ شیطان چند الگ الگ قسم کی رسیاں زنجیریں لیے ہوئے اس نے پوچھے کہ یہ کیا ہے کہ یہ کچھ رسیاں کچھ تناب ہیں ان سے میں لوگوں کے گردنوں میں ڈالتا ہوں انہیں لے جاتا ہوں اپنی اسم تکھیں چکل اس شاگرد نے دیکھا کہ یہ زنجیر بہت ساخ بہت قوی ہے پوچھے یہ کیا ہے کہ یہ بھی زنجیر ہے یہ بھی رسی ہے اس سے بھی میں لوگوں کو کھیج کر کہ یہ کس کے لیے کئی شیخ انساری جیسے لوگوں کے لیے کہا اچھا کہاں کبھی ایک دن میں نے شیخ انساری کی گردن میں ڈالا تو کچھ دور تک کھیج کے لائے لیکن اس کے بعد شیخ انساری نے توڑ دیا اس شاگرد نے اس خواب کو شیخ انساری کو بیان کے شیخ انساری رضان اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہاں واقعا ایسا ہوا چونکہ ایک رات میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا صحیح میں امام میرے پاس رکھا ہوا تھا جس کا وقت ابھی نہیں تھا میں نے سوچا کہ اسے بموانے کرز لوں اور خرچ کروں میں گلی تک پہنچا تھا ادبیت مجھے خیال ہے کہ نہیں اس پر میرا حق نہیں بنتا کل اگر میں مر گیا اور دنیا میں نہ رہا تو میں کیسے آیا کر وہاں سے میں واپس آیا تو وہ جو فرمان ہے جو کہنے کا مر گا یہ مقام شیخ انساری رضان اللہ تعالی عالی ہے ہمارے لئے اتنے سخت مرحالیں نہیں ہیں لیکن ہم تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں وہ اسی خواب میں ہی بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ شاگرد نے پوچھا کہ میرے لئے کون سے رسی آمادہ گیا کہ نہیں تمہارے لئے تو رسی کی ضرورت بھی نہیں ہے تم لوگوں کو کسی چیز کی ضرورتی بعض وہ لوگ ہیں جن کو اشارہ کرتا ہے شیطان وہ چلے آدینی رسی وغیرہ بس کہنے کا مطلب فقط حالہ کو توئی لائی یہاں سے فرار کیجی میں آپ سب ان چیزوں کو غیر خدا سے اپنے وجود کو کیا کیا جائے پاک کیا جائے اور جب یہاں پر انہاں جی آ کر جو باہرگاہ پر وزی گار آدم میں کہتا ہے میرے اللہ میں نے فرار کیا میں فرار کر کے تیری بارگاہ تک پہنچاؤں تیری بارگاہ تک آیاں اب اس کے بعد پر جملہ وضاحت بہت ہے اس مقام پر اس کے لئے دیرے دیرے مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے اور بہت جلدی جلدی باتیں انشاءاللہ بہت زیادہ تفصیل نہیں ہوگا یہاں پر آنے کے بعد اب یہ نجوہ کرنے والا بارگاہ پر وردگار آدم میں کہتا ہے اے میرے اللہ میں فرار کر کے تیری بارگاہ میں آیاں یعنی ایک امنی کی جگہ پر میں آ چکا ہوں اب میں کھڑا ہوں تیری بارگاہ میں وقف تو بین یدیک تیرے سامنے کھڑا ہوں یعنی تیرے حضور میں ہوں کیسے تیرے حضور میں ہوں مستقین لقا متضوئین علیک حالت خضو حالت خشو میں کھڑا ہوں کیسے راجعن لما لدائک ثوابی اس امید کے ساتھ کہ جو پاداش تُو نے جو عجر و ثواب تُو نے میرے لئے رکھا ہے یہاں پر ذرا توجہ فرمائیے سب سے پہلے مرحلہ وقف تو بین یدیک یعنی انسان اپنے آپ کو یہ یقین کرے گی میں محضرِ خدا میں ہوں دیکھیں یہ دعا میں بہت اہم مرحلہ ہے کبھی کہا ہم کیا ہوتا ہے دعا تو کرتے ہیں لیکن حضورِ خدا میں ہم ہیں محضرِ خدا میں ہم ہیں اس کا باور اور اس کا یقین نہیں ہمیں یا غفلت ہے یوں بھی بہت سے مشکلات میں زندگی میں جو آتی ہیں تنہائیوں میں جو گناہ سردد ہو جاتے ہیں یا مجھے بعض اپنے نیک کام پر بھروسہ نہیں ہوتا آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ میں کوئی کام کروں تو چاہتا ہوں کہ لوگوں تک پہچا دوں کسی طریقے سے تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے سمجھا نہیں کہ تم محضرِ خدا میں حضورِ خدا میں ہر جگہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے یہ واقعی لیکن قلعہ جس کا مجھے یقین آجانا چاہیے کہ مجھے خدا دیکھ رہا مانا نہیں رکھتا کہ کوئی مجھے اور دیکھے یا نہ دیکھے میرا خدا مجھے دیکھ رہا یہ حضورِ خدا میں اپنے آپ کو درب کرنا یہ بہت اہم مرحلہ ہے بہت بڑی تعلیم ہے جو انسان کو یقین ہے دعا میں پہلا مرحلہ آپ دیکھیں وقفت بین یدہ کہ خدا میں تیرے سامنے ہوں یعنی سب سے پہلا پیغام جو اس جملے میں دیا جارا ہے یعنی تمام حواس میرے متوجہ ہونے چاہیے مجھے غفلت کا شکار نہیں ہونا یہ کبھی کر ہوتا ہے دعائیں بھی انسان ہم وہاں جب دعا بھی کرتے ہیں ہم وہاں جب دعا بھی کرتے ہیں تو ہمارے حواس نہیں ہوتے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کبھی کر ہمارے لب ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل حاضر نہیں ہوتا دل خدا کی جانب نہیں لبوں کے دعائیں ہوتی جس سے ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں ہماری دعائوں کا جو حال ہوتا ہے کہ دعائیں زبان کی حد تک ہوتی ہیں لبوں کی حد تک ہوتی ہیں لیکن واقعا دل حاضر ہے یا دل حاضر نہیں ہے یہاں بعض اوقات اہل بیت علیم السلام جو فکریں دیکھیں جہاں پر ایک دعا میں فرما دیں یعنی میں جو تیرے سامنے آئے ہوں تمام وجود کے ساتھ آیا ہوں یعنی نہ میرا دل کہیں ہے نہ میرا دھیان کہیں ہے نہ میرا دماغ کہیں ہے جو کچھ ہے تیرے حضور میں یعنی یہاں نہیں کہ فقط میرے لب ہل رہے دعاوں میں اور کسی چیز کی جانب متوجہ نہیں ہے پس انسان تمام دل کی گہرائیوں سے اپنے خدا کو کیا کر رہا ہے پکار رہا ہے یہ ایک مطلب کہ دوسرا مطلب جو اس مقام پر ہے وہ یہ کہ دعا خضو حاضر ہونا خاشے یعنی خوف میں خضو یعنی انکساری کے ساتھ گریہ و ذاری کے ہمراہ جو قرآن کریم پر شہر نہیں ہے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ وقفت بین یدی مستقینا لکا متضرین علیکہ راجین لما یددی کا سوابی کہ میں کیا کر رہا ہوں میں خضو کے ہمراہ خشو کے ہمراہ تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں اب یہاں پر آپ توجہ فرمائیں یہ خضو وہ خشو قرآن کریم میں بھی متعدد مقامات پر خضو و خشو کی جانب دعوت دی ہے ادعو ربکم تظرعا و خفیتا تو اپنے رب کو پکارو اس سے دعا کرو کیسے تظرع حالتظار جو یہاں پر ہے اور تنہائی میں پکارو اور وہ تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا یہ ایک دیگر مقام پر اشار ہوتا ہے وزق و غبت فی نفس تظرعا و خفیتا و خیفتا اپنے خدا کو تظرع یعنی گریہ و زاری کے ساتھ پکارو یہ بہت اہم مدالہ ہے دیکھیں آپ پڑھتے ہیں دعاوں میں وَسِلَاہُهُ الْبُقَار یہ بُقَار یہ گریہ ہمارا کیا ہے اسلحہ ہے کیوں؟ کیونکہ خدا کو آپ اپنی جانب اگر متوجہ کرنا چاہتے ہیں قلبِ معشوق کو اگر اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتے ہو تو تظرع گریہ و زاری کے ذریعے متوجہ کرو پیغمبر حد پہ ایک مقام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الْبَقَارُ مِن خَشْيَةِ اللَّهِ مِفْتَاهُ الرَّحْمَةِ وَعَلَامَةُ الْقُبُولِ وَبَعْبُ الْعَجَابَةِ خوفِ خدا سے جو گریہ ہو وہ چابی رحمتی قلید رحمت ہے نشانی قبول ہونے کی اور استجابتِ دعا کا دروازہ ہے پس یہاں پر جو ایک نجوہ کیا جا رہا ہے مناجات جو کی جا رہی ہے بارگاہ پر وردگار آپ بیان کیا رہے ہیں میں گریہ و زاری کے ہمراہ خوفِ خدا کے ہمراہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں یہ مرحلہ واقعاً احادیث میں تظرع ہو یعنی گریہ و زاری کے ساتھ خوضوع و خوشوع کے ساتھ بارگاہ پر وردگاری عالم میں حاضر ہونا بہت اہم مرحلہ رکھتا ہے اہم مرحلہ رکھتا ہے حتی امام سعید علیہ الصلاة والسلام ایک مقام پر اشارت فرماتے ہیں کہ خدا بند مطالع نے حضرت موسیٰ کو وحی کیا کہ موسیٰ تم جانتے ہو میرا محبوب ترین بندہ کون ہے جو مجھ سے قریب ہے اس میں تین قوالیٹی ہوتی تین چیغن ہوتی حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ تین خسلتیں کیا ہیں پر وردگاری عالم نے فرمایا ایک زاہد ہو دوگم گناہ سے پرہیس کرنا ہو اللہ ہو سوگم گریہ خوف خدا سے پس یہ ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کو معلوم ہونا چاہیے اندد دعا ہر حالت میں خوضوع و خوشوع دیکھیں یاد رکھے گا بارگاہ خدا میں قبر اور تکبر کی خریداری نہیں ہے یا متقبرین کو قبول نہیں کیا جاتا یا جس قدر ٹوٹ کر آگے جس قدر توازوں کے ساتھ آگے جس قدر انکساری کے ساتھ آگے اس بارگاہ میں تمہیں قبول کیا جاتا اور جو بھی اس بارگاہ کے مقربین ہیں جو بھی اس بارگاہ میں قریب آئے ہیں جو بھی اس بارگاہ میں قریب آئے ہیں اور جو بھی اس بارگاہ میں پہنچے ہیں وہ اسی چیز کے ذریعے یعنی توازوں کے ساتھ انکساری کے ساتھ حد درجہ توازوں کے ساتھ حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے کس قدر بارگاہ پروردگار عالم میں متوازے ہیں کس قدر خاشی ہیں پیغمبر اکرم بہت مشہور بعض روایات ہیں کہ پیغمبر کو نیمہ شب اس طرح زمین پر دیکھا گیا کہ گویا پیغمبر پیغمبر کو دیکھا گیا متوازے یہ حضرت عمیر کی خدمت میں جب پوچھا اور امام نے فرمایا کہ بس عزیزو بارگاہ رب العزت میں حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ ہم توازو اور انکساری کے ساتھ اس بارگاہ میں حاضر ہوں اور یہی اس دعا میں بھی بتایا گیا ہے اور تعلیمات اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ توازو اور انکساری ہے جو تمہیں پروردگار عالم کا بندہ بناتی ہے اور بندگی وہ میراج ہے جو عظیم مرتبہ اور عظیم مقام کی حامل ہے انشاءاللہ آگے کے بعض جملات آئندہ جلسات میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائیں گے اور دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین